اللہ ربی علیہی تبکلتو و علیہی انیب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا تدرکہ الابصار وہا یدرک الابصار اللذی منع علینا بنبیه دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ سیدی خلق الخالق حاملی رسالة المرسل الصادق المصدق ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الطویبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد واللعنت الدائمت الباقیتو على عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم ویوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلو مهجهم دون الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقونا فی السرائے والدھراء والقادمین الغیدہ والعفین عن الناس واللہ یحب المحسنین ازاد آران اگرامی آج کی اس مجلس کا عنوان امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے اخلاقی جھلکیاں ہیں انسان کا اخلاق تین حصوں پر مشتمل ہے ایک وہ خصوصیات ہیں جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں دوسرا انسان کا اخلاق دوسرے افراد کے ساتھ برتاؤ کی صورت میں نظر آتا ہے اور تیسرا انسان کا اخلاق اپنے اموال کے ساتھ برتاؤ کی صورت میں نظر آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ذاتی صفات اور ذاتی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو جہاں امام عبادت کے اندر اس عالی مقام پر ہیں کہ ذین العابدین قرار پاتے ہیں سید الساجدین قرار پاتے ہیں وہیں اخلاق کے اس عالی مقام پر ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ مولا سجاد کی زندگی دوسرے تمام افراد کے مقابلے میں اس قدر نمائیہ اور ممتاز تھی کہ مدینہ کے افراد یہ کہتے تھے کہ اخلاقی اعتبار سے اگر کسی شخص کو پایا ایک عمال پر دیکھنا ہو تو وہ مولا علی بن الحسین سید الساجدین ذین العابدین امام سجاد علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے حلم و بردباری کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ غصے کو برداشت کرنے والی ہستی اور درگزر کرنے والی ہستی نظر آتے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ عمالی صدوق اور ارشاد میں مرقم ہو چکا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جسے امام نے پانی لانے کا حکم دیا تاکہ امام وضوح کرسکیں اور نماز پڑھ سکیں جب وہ کنیز چاہتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالیں تو وہ ضعف جو کنیز نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام کے روح مبارک پر گر پڑا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ عرب معاشرے کو دیکھیں تو غلام یا کنیز کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا کام جس سے آقا اور مولا کو یا اس کے مالک کو تکلیف پہنچتی ہو وہ اس بات کا سبب بنتی تھی کہ وہ عقوبت میں مبتلا کیا جاتا تھا یا سزا دی جاتی تھی درحالی کہ اس کنیز کی اس غلطی کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا پھر بھی چونکہ اس کنیز کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اب اس کا مالک اس کا آقا اور مولا اس پر غصہ کرے گا اور اسے سزا دے گا اسی لئے فوراً اس نے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو چونتیس کی تلاوت کی والقاذمین الغیز جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مومنین کی صفت کے بارے میں ایک سو تیسویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سارعو وسارعو الہ مغفرت می رب بے کم جلدی کرو دوڑو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَوْهُ وَالْأَوْزُ اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے یہ کس کے لئے بنائی گئی ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين مُتَّقِين کے لئے بنائی گئی ہے پھر مُتَّقِين کی صفت بتائی کہ مُتَّقِين کون ہے اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَائِ وَالْضَرَى یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے اعتبار سے اس وقت بھی انفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب یہ تنگ دست ہوں اور اس وقت بھی انفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان کے پاس اموال کی فراوانی ہو اور دوسرے ترجمے کے مطابق فِي السَّرَائِ وَالْضَرَى یہ چھپ کر بھی انفاق کیا کرتے ہیں اور اعلانیاں بھی انفاق کرتے ہیں اس کے بعد صفت بتائی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ اور یہ متقین جن کے لئے جنت کو بنایا گیا ہے تیار کیا گیا ہے عُعدت للمتقین کے مصداق وہ افراد ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں جیسے ہی اس کنیز نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ کہ قرآن میں ذکر ہے ایسے متقین کا جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے اسی وقت کہا قَاظِمْتُ غَيْدِي میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا میں نے اپنے غصے پر قابو کیا میں نے اپنے غصے کو پی لیا کنیز یہ سن کر خوش ہو گئی اور فوراً اس کے بعد والا حصہ جو آیت میں موجود تھا اس نے اس کی تلاوت کی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَةِ کے بعد قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں بخش دیا کرتے ہیں جیسے ہی اس نے اس ٹکڑے کی تلاوت کی امام سجاد علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا اور خدا بھی تجھے معاف کرے اس نے آیت کے تیسرے حصے کی تلاوت کی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جیسے ہی اس ٹکڑے کی تلاوت کی امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً نیکی کا کام کرتے ہوئے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور وہ کنیز اتنا خوش ہو گئی کہ وہ یہ جملہ کہتے ہوئے گئی کہ اللہ یعلم حیث یجعلو رسالتاں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے تو یہ عزیزانِ گرامی امام سجاد علیہ السلام کی حلم و بردباری کی حالت ہے کہ ایسے وقت میں جس وقت میں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سامنے والے کو سزا دے سکتے ہیں سامنے والے کو پنش کر سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو سزا کا باعث بن سکتی ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو بردبار رکھتے ہوئے اور قازم رکھتے ہوئے اس کنیز کو بخش دیتے ہیں اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی تو آپ اس کی طرف سے مو پھیر کر نکل گئے اس نے آپ سے کہا کہ میں اس کا اگر صحیح ترجمہ کروں تو بازاری زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ عربی کے اس جملے کا اگر آپ ایک با محاورہ ترجمہ کریں تو ایسا جملہ ایسا توہین آمیز جملہ امام سجاد علیہ السلام نے سنا لیکن اس کے باوجود کہ اتنا برا جملہ تھا امام صرف یہ کہتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چلے گئے کہ ان کا اغدا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھوں میں تجھ سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤں گا آپ نے اس کی باتوں کا ویسا جواب نہیں دیا جیسا اس نے جملہ کہا تھا اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ پر الزام لگایا اور آپ پر بہت زیادہ گالم گلوچ کیا سب و شتم کیا تو امام نے اس سے فرمایا کہ اگر ایسے ہیں ہم ایسے ہیں جیسا تُو نے کہا ہے تو ہم خدا سے استغفار کرتے ہیں اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں جیسا تُو کہتا ہے تو خدا تیری مغفرت کرے کتنے باکمال ہستی ہیں اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے سب و شتم کرتا ہے تو دوسرا شخص بھی اسے رییکشن کے طور پر گالی دیتا ہے اگر گالی نہ دے تو آج کل معاشرے میں آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ اگر میں نے اسے ویسا ہی جواب نہیں دیا تو یہ سر پر چڑھ جائے گا یا اگر میں نے اسے ویسا ہی جواب نہیں دیا تو پھر یہ سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں جبکہ امام سجاد علیہ السلام سے بہادر کون ہوگا وہ کہ جو بنو حاشم کے چشم و چراغ ہیں وہ اس وقت بھی کہ جب کوئی ان پر سب و شتم کر رہا ہے وہ بجائیے کہ اسی کے زبان میں جواب دیں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہم ایسے ہیں کہ جیسا تم نے کہا ہے تو ہم استغفار کرتے ہیں اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ تُو ایسا کہہ رہا ہے تو پھر ہم تیرے لیے خدا سے مغفرت کے خواستگار ہیں امام سجاد علیہ السلام کی سخاوت کو اگر آپ کو دیکھیں تو اس معاشرے میں کہ جو معاشرہ بنو حمیہ کا معاشرہ تھا اس معاشرے میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ کے مالک امام سجاد علیہ السلام تھے فقیروں مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے امام زین العابدین علیہ السلام تھے محمد ابن عسامہ کہتا ہے کہ میں بیمار پڑ چکا امام ان کے عیادت کے لئے تشریف لے گئے جب آپ ان کے نزدیک پہنچے تو محمد ابن عسامہ پر شدید گریہ تاری ہو گیا امام نے ان سے دریافت کیا کیوں رو رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر بھاری قرض ہے امام نے پوچھا کتنا قرض ہے اس نے جواب دیا پندرہ ہزار دینار کا قرض ہے امام نے فرمایا تمہارا قرض میرے ذمہ ہے اور آپ نے ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی وہ قرض ادا کر دیا تو مومنین کے لئے رعوف جو قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہم اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اشدع علی الكفار رحمہ بینہم کہ وہ کافروں کے لئے تو شدید ہوا کرتے ہیں لیکن مومنین کے درمیان اپنے افراد کے درمیان رحیم ہوا کرتے ہیں رحمدل ہوا کرتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام بھی مومنین کے خیال رکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو آسان کیا کرتے تھے آپ کے جود و کرم اور سخاوت کا ایک اور نمونہ یہ ہے کہ آپ نماز زہر کے بعد اپنے گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کے دسترخان پر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تنہا غزہ تناول فرمائے بلکہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ضرور بلایا کرتے تھے آپ سو گھروں کی پوشیدہ طور پر کفالت کیا کرتے تھے جن میں سے ہر گھر میں کئی کئی لوگ رہتے تھے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام ہیں جنہوں نے ان کے گھر کی کفالت کو سنبھالا ہوا ہے ایسے وقت میں امام سجاد علیہ السلام سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس وقت میں بنو عمیہ نے امام سجاد علیہ السلام کے لئے بہت مشکلات کو کھڑا کیا ہوا تھا اور بہت سی مشکلات درپیش ہونے کے باوجود امام سجاد علیہ السلام جود و سخاوت سے گریز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں بلکہ جہاں موقع ملتا ہے جواد اور سخی کے طور پر نظر آتے ہیں فقیروں کا احترام کیا کرتے تھے اگر کوئی فقیر آ جایا کرتا تھا تو امام یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم تو فقیر ہو یا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کام کر سکو ایسے کوئی جملے کہ جو آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بعض افراد فقیروں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں کہا کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ احترام اور اکرام کیا کرتے تھے بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا نے تجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں تیرے ذریعے سے آخرت کا سامان پیدا کر سکوں آخرت کا سامان محیہ کر سکوں مرحبا بمین یحمل زادی الہ دار ال آخرہ کیا کہنا یہ وہ شخص ہے جو میرا زادے راہ آخرت وہاں تک پہنچانے والا ہے اور اس قدر مہربان ہوا کرتے تھے کہ اپنے کھیتوں کے لیے جن افراد کو معین کیا ہوا تھا انہیں حکم دیا تھا کہ کھیتوں سے جب فصل پوری طرح سے پک کر تیار ہو جائے اور میووں کو خوشوں سے جدہ کرنے کا وقت آئے گندم کو خوشوں سے جدہ کرنے کا وقت آئے تو اس وقت کا انتخاب کرو کہ جو دن کا وقت ہو روشنی کا وقت ہو تاکہ اس نعمت سے کہ جو پوریوردگار عالم نے ہمیں دی ہے اس سے فقراء اور مساکین بھی استفادہ کر سکیں رات کی تاریکی میں اپنے مال کو جمع کرنے پر کبھی راضی نہ ہوا کرتے تھے بلکہ اگر کوئی ایسا کائرمند آمل کھیت کا نظر آ جاتا کہ جو رات کی تاریکی میں ان کے کھیت میں میووں کو نکالتا یا چنتا تو اسے توبیخ کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمایا کرتے تھے کہ لا تفعل لا تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الحساد والجزاز باللائل کہ یہ کام نہ کرو رات کے وقت میں پھلوں کو درختوں سے نہ چنو کہ جس وقت کوئی فقیر اور مسکین تمہارے اس کام کو نہ دیکھ پائے اور تم مال کو زخیرہ کر سکو نہ ایسا نہیں کرو کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی منع کیا کرتے تھے فصل کاٹنے اور پھل توڑنے کے رات کے وقت کو انتخاب کرنے پر اللہ کے نبی کہتے تھے کہ رات کے وقت پھلوں کو اتارنا اور فصل کا کاٹنا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے امام کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اگر کبھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد کسی سائل کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ شاید یہ سائل سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس وقت تنبیح کیا کرتے تھے ورائیت کے الفاظ ہیں ابو حمزہ سمالی سے ورائیت ہے کہ میں نے جمعے کے دن مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا آپ نے اپنی کنیز کو آواز دی جس کا نام سکینہ تھا اور فرمایا آج کے دن میرے دروازے سے کوئی سائل ایسا نہ گزرے جس کے لئے کھانا مہیا نہ کرو دیکھو آج جمعے کا دن ہے ابو حمزہ نے عرض کیا مولا ضروری تو نہیں ہے کہ جو سوال کر رہا ہو وہ واقعی مستحق بھی ہو امام نے فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ان سوال کرنے والوں میں سے کوئی ایسا مستحق نہ رہ جائے جس کو ہم کھانا نہ کھلائیں اور ہم پر وہ مسئبت نازل ہو جائے جو یعقوب اور ان کی آل پر نازل ہوئی تھی لہٰذا سائلوں کو کھانا کھلاو دوبارہ کہتا ہوں سائلوں کو کھانا کھلاو تیسری دفعہ کہتا ہوں جو سوال کرنے والے آئے اسے کھانا کھلاو جناب یعقوب ہر روز ایک بھیڑ زبا کیا کرتے تھے اور ان کے گوشت میں سے صدقہ دیتے تھے باقی بچے ہوئے گوشت کو خود کھاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے ایک دن جمعہ کو افطار کے وقت ان کے دروازے پر سے ایک مومن ان کے دروازے پر آ کر آواز دینے لگا کہ اپنے بچے ہوئے کھانے میں سے ایک مسافر سائل کو بھی کھلا دو جناب یعقوب کے اہل خانہ نے اس سائل کی آواز سنی اس کے باوجود اس کے حق کا خیال نہ کیا اور اس کی بات کو سچ نہیں سمجھا آخر وہ سائل ان لوگوں سے مایوس ہو گیا اور جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو وہ مو کے بل گر گیا اور رات بھر اپنے خالق سے اپنے بھوک کی شکایت کرتا رہا جبکہ یعقوب اور آل یعقوب شکمصیر ہو کر سوئے اور ان کے پاس بچا ہوا کھانا بھی موجود تھا اسی صبح خداوند عالم نے جناب یعقوب کو وحی فرمائی کہ تم نے میرے بندے کو اس طرح زلیل کیا جس نے میرے غزب کو بھڑکا دیا ہے اور میرے اوپر لازم کر دیا کہ تمہاری تعدیب کروں اور تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کروں اور تمہیں اور تمہارے بیٹے کو آزمائشوں اور بھلاوں میں مبتلا کروں اے یعقوب میرے انبیاء میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میرے مسکین بندوں پر زیادہ مہربان ان سے زیادہ قریب ان کو زیادہ کھانا کھلانے والا اور ان کے لئے پناہگاہ ہو تم نے میرے اس بندے پر رہم نہیں کیا جو میری عبادت کی راہ میں کوشہ رہتا تھا اور دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل میں سے بہت تھوڑے پر آزی تھا خبردار مجھے قسم ہے میری عزت کی میں انغریب تم پر اپنی طرف سے بلائیں نازل کروں گا اور تم کو تمہارے بیٹے کو مسائب و آلام کی آماجگہ بنا دوں گا ابو حمزہ سمالی نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان جاؤں کیا یہ وہی وقت کا واقعہ ہے جب جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہاں یوسف نے خواب اسی رات دیکھا تھا جس رات یعقوب اور ان کی آل و اولاد شکم سے ہو کر سوئی اور سائل پوری رات بھوکا رہا یہ حدیث علیہ الشرائع میں بھی موجود ہیں اور دوسری بعض کتابوں میں بھی موجود ہیں امام سجاد علیہ السلام ذکر کرنا چاہتے ہیں اس بات کا کہ وہ کام جو واجب نہیں تھا آل یعقوب پر واجب نہیں تھا کہ وہ سائل کو کھانا کھلائیں مستحب کام تھا ایک بہتر کام تھا لیکن چونکہ اولا کام کو چھوڑ دیا ایک ایسے کام کو ترک کر دیا جو اچھا اور بہتر اور اولا تھا اسے ترک کر دیا تو وہ بھی ایک نبی کے لئے نامناسب ہے کہ وہ اولا اور بہتر کام کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے قیامت کی سختی سے بچاتے ہوئے دنیا ہی میں انہیں آزمائشوں میں مقتلا کیا تو امام سجاد علیہ السلام اس آزمائش اور اس بلا اور اس ابتلا سے انسان کو اور مومنین کو متنبہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی سائل جس کے بارے میں شاید تمہیں یقین بھی نہ ہو تب بھی تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ اس وقت میں مولا کائنات کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جو امام فرماتے ہیں اور نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ تھوڑا دینے سے نہ شرماؤ کیونکہ کچھ نہ دینا تو اس سے بھی گریبی بات ہے امام سجاد علیہ السلام کے اگر آپ صدقات کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام کے صدقات میں کچھ صدقات ہیں جو اعلانیہ ہیں وہ صدقات جو اعلانیہ ہیں اس کے بارے میں روایت کے الفاظ ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے واجب صدقات کو اعلانیہ طور پر ادا کرے واجب صدقات کون سا ہوتا ہے واجب صدقات اسے فکھی اسطلاح میں زکاة کہتے ہیں چاہے وہ عید الفطر کے دن فطرے کی صورت میں ہو اسے زکاة کہتے ہیں یا اگر نو چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نساب تک پہنچ جائے تو اس کے بعد اس میں جو زکاة واجب ہوتی ہے اس زکاة کو واجب صدقات کہتے ہیں جس کے بارے میں فکھی حکم ہے کہ سید کا واجب صدقہ غیر سید لے سکتا ہے لیکن غیر سید کا واجب صدقہ سید نہیں لے سکتا کچھ صدقات ایسے ہیں جو واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں جنہیں انفاق فی سبیل اللہ یا خیرات کہہ سکتے ہیں یہ وہ زکاة ہے کہ جو واجب نہیں ہے اور وردگار عالم نے فرض نہیں کی ہے بلکہ سنت ہے اور مستحب ہے امام سجاد علیہ السلام اس لباس جو سردیوں میں پہنا کرتے تھے سردیاں ختم ہونے کے بعد اسے فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء و مساکین میں صدقہ کر دیا کرتے تھے وہ لباس جو گرمیوں میں پہنا کرتے تھے اسے گرمیاں ختم ہونے کے بعد فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اصحاب نے سوال کیا مولا آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اپنے پوردگار سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس لباس میں میں نے عبادت خدا انجام دی ہو اس لباس کے قیمت کو میں کھا جاؤں آکلو میں کھا جاؤں اس قیمت کو کہ جس میں جو میں نے اس لباس کی ہے وہ قیمت اس لباس کی ہے جس لباس میں میں نے عبادت خدا کو انجام دیا ہے پسندیدہ چیزوں کو صدقے میں دیا کرتے تھے عام طور پر معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ دیکھو وہ چیز جو تمہیں پسند نہیں ہو وہ تم صدقے میں دے دو وہ چیز جو تمہارے کسی کام کی نہ ہو وہ تم صدقے میں دے دو لیکن امام سجاد علیہ السلام ایسی چیزوں کو صدقے میں دیا کرتے تھے کہ جو ان کی پسندیدہ ہوا کرتی تھی قرآن مجید کے آیت ہے اے لوگوں تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو اس وقت تک کہ جب تک تم اس چیز کا انفاق نہ کر دو کہ جو تمہیں پسند ہے تو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے انفاق کرو اپنے مال و اسباب کو دوسروں میں تقسیم کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھو کہ وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو یہ نہیں سوچو کہ وہ چیزیں انسان صدقے میں دے کہ جو اس کے فائدے کی نہیں ہے یہ سارے کام امام سجاد علیہ السلام لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لئے انجام نہیں دیتے تھے بلکہ خالص رضا الہی کے تلاش میں یہ کام انجام دیتے تھے اور ظاہر سی بات ہے یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کا پورا سورہ نازل ہو گیا اور سند کے طور پر پروردگار عالم نے رضا الہی کے بارے میں ذکر کر دیا کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جو فقراء اور مساکین کو اطعام کیا کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے خالص خداوند متعال کی وضا اور خوشنیدی پروردگار کے لئے تو وضا الہی کی تلاش میں یہ سارے کام انجام دیا کرتے تھے اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کے زہد کو دیکھیں تو زہد کے بارے میں زہری یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑے زاہد کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو علی ابن الحسین وہ ہیں کہ جو سب سے بڑے زاہد ہیں آپ نے ایک سائل کو دیکھا جو گریہ کہہ رہا تھا اس مال کے چلے جانے پر کہ جو اس کا پسندیدہ مال تھا تو امام نے متاثر ہو کر کہا اگر اس کے ہاتھ میں پوری دنیا بھی ہوتی اور وہ چلی جاتی تب بھی اس کو اس پر گریہ نہیں کرنا چاہیے تھا امام سجاد علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اگر آپ اس کے بارے میں تاریخ میں دیکھیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں والدین کے ساتھ برتاؤ تو امام سجاد علیہ السلام کا تاریخ میں مرکوم ہو چکا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی مادر گرامی جن کا نام بی بی شہربانو تھا تاریخ میں موجود ہے کہ وہ اپنی مادر گرامی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے بعض افراد نے پوچھا کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو بڑے فخر کی بات ہے بڑے شرف کی بات ہے اور اچھی بات ہے تو آپ کیوں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے امام سجاد علیہ السلام جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کی طرف میں نگاہ کروں کہ میں اس کو نوالہ بنا کر اپنے دہان میں رکھوں کیا معلوم کہ اس نوالے کی طرف میری ماں نے نگاہ کی ہو اور اس کے دل میں آیا ہو کہ وہ اس چیز کو اٹھائے اور نوالہ بنائے اور اس کے بجائے میں اس چیز کو اٹھا لوں تو امام اس احترام کی خاطر کہ والدہ کا احترام ہے جو چیز اسے پسند ہے وہ اسے مل جائے نہ یہ کہ میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں تو امام سجاد علیہ السلام ایسے مقام پر نظر آتے ہیں اور جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ نماز کے دوران اپنے والدین کے لئے خصوصی طور پر دعا کیا کرتے تھے امام سجاد علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ساتھ اگر آپ برطاہ دیکھتے ہیں تو تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے سب سے منفرد نمونہ امام سجاد علیہ السلام کا نظر آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے اگر بڑے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو امام محمد باقر ایسے ہیں کہ جو باقر العلوم ہیں اور مسلمانوں کے درمیان چاہے شیعہوں یا اہل سنت وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ علم اور تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا اگر آپ ان کے بیٹے عبداللہ باہر کو دیکھتے ہیں تو فضائل و کمالات اور علمی درجات کے اعتبار سے تمام علماء اسلام میں سب سے زیادہ نمائیہ حیثیت کے مالک تھے اگر آپ ان کے بیٹے زید بن علی کو دیکھتے ہیں تو شجاعت اور تربیت اور اصلاح نفس کے اعتبار سے اتنے عالی مقام پر تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی تمجید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو امام نے اپنی اولاد کی تربیت میں ذرہ برابر بھی غفلت کو برداشت نہیں کیا بلکہ ہر موقع پر اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہے گلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بہترین برطاؤ کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس طریقے سے مظاہرہ کرتے میں نظر آتے تھے کہ اگر کوئی غلام یا کنیز مریض ہو جایا کرتی تھی یا بیمار ہو جایا کرتی تھی یا وہ غلام بستر علالت پر ہوتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام اس کی عیادت کے لے جاتے تھے اور یہ صیرت صرف مولا سجاد علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے کہ انہوں نے جب ایک عورت کو بڑھی عورت کو دیکھا کہ جو روزانہ اللہ کے نبی پر کچھرہ پھیکا کرتی تھی تو اللہ کے نبی اس عورت کے اوپر گسرہ نہیں ہوئے اور اس طریقے سے اپنے اخلاقی نمونے کو ظاہر کیا کہ وہ بڑھی عورت جو اللہ کے نبی پر کچھرہ پھیکا کرتی تھی جب وہ بیمائے ہوئی تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے اور جب بھی وہ کچھرہ پھیکا کرتی تھی تو اس کچھرے کو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے لباس کو صاف کیا کرتی تھی میں دست بستہ عرض کروں گا اللہ کے نبی سے کہ یقیناً آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں کہ آپ نے اس کچھرہ پھیکنے والی عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ آپ نے اخلاقی طور پر جب وہ بیمائے ہوئی تو اس کی علالت کے دوران اس کی عیادت کے لیے گئے اور جب آپ پر وہ کچھرہ پھیکا کرتی تھی آپ اپنے ہاتھوں سے اس کچھرے کو ہٹا دیا کرتے تھے اور جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن میں دست بستہ عرض کروں گا کہ اے اللہ کے نبی جب آپ پر وہ بوڑھی عورت کچھرہ پھیکا کرتی تھی آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے آپ اپنے ہاتھوں سے اس کچھرے کو ہٹا دیا کرتے تھے لیکن آئیے اپنے ایک فرزند کو دیکھئے کہ جو کربلا کے بعد بازارِ کوفہ اور شام میں جب جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں وہ جب چلتے ہوئے جا رہے ہیں ایک مرتبہ بازارِ شام اور بازارِ کوفہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ کوفہ کے گھروں سے جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ پھیکتا جاتا تھا کوئی کچھرہ پھیکا کرتا تھا کوئی پتھر پھیکتا تھا کوئی پھلوں میں سے کوئی پھل پھیکا کرتا تھا اور توہین کرنا چاہتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جلتی ہوئی لکڑی کسی ظالم نے کوفہ کی ایک امارت سے امام سجاد علیہ السلام کی اوپر پھیکی اور امام سجاد علیہ السلام کا امامہ جل گیا لیکن میں دس بستہ عرض کروں گا اپنے اللہ کے رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب آپ پر کوئی کچھرہ پھیکا کرتا تھا تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھرے کو ہٹا دیا کرتے تھے یا جناب سیدہ ہوتی تھی جو آپ کے لباس کو صاف کر دیا کرتی تھی ہائے میرا مولا سجاد وہ کرے تو کیا کرے وہ آگ جو مولا سجاد کے سر تک پہنچ چکی تھی امامے تک پہنچ چکی تھی وہ کیسے اپنے سر پر لگنے والی آگ کو بجائیں ہاتھوں سے بجائیں تو ہاتھوں میں زنجیر ہے اگر گردن کو نیچے رکھن کرنا چاہیں تو گردن میں توقھ ہیں سید سجاد نے ایک ہی جملہ اشاعت فرمایا یا رسول اللہ آپ دیکھئے کہ آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم